اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں اسمہ حسنہ میں سے آج تیسری اسم برگفتگو کریں گے اور وہ ہے الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مشہور 99 نام ہے ان میں سے تیسرا نام ہے الرحیم الرحیم جو نام ہے رحمہ یا رحمہ باب سامیہ یا اسمہ اسے یہ ہے اس کا معنی نہایت رحم کرنے والا اور یہ قرآن کریم میں یہ نام جو ہے 114 مرتبہ آیا ہے بعض مقررات کو شامل کریں تو 120 مرتبہ بھی بن جاتا ہے وانہ 114 مرتبہ اس کا تذکر آیا ہے اس سے پہلے الرحیم پر گفتگو تھی تو الرحیم 57 ٹائم قرآن کریم میں آیا ہے اور اللہ کے نام پر گفتگو تھی تو وہ 2724 بار قرآن میں آیا ہے تو آج الرحیم پر گفتگو ہے اور اس کا معنی نہایت رحم کرنے والا اور یہ عجیب نام ہے کیونکہ اس نام کا تعلق یوں سمجھے کہ اہل اسلام اور اہل ایمان کے ساتھ ہے کیونکہ رحمان کے اندر عمومی رحمت تھی عام رحمت تھی اور رحیم میں تام رحمت ہے تام رحمت کا مطلب یہ ہے کہ رحیمیت جو ہے اس کا تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے اور رحمانیت کا تعلق مسلم کافر سب کے ساتھ تھا لہذا اللہ تبارک و تعالی رحمان ہیں تو گویا کہ مومن کافر سب کو دیتا ہے اسی وجہ سے رحمان کوئی نہیں بن سکتا تھا کیونکہ اتنی عمومیت کسی کی شخصیت میں نہیں ہے لیکن رحیمیت جو ہے یہ رحیمیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی جو رحمت اہل ایمان پر اتارتے ہیں وہ اپنی رحیمیت کی وجہ سے اتارتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی جو پورا مظاہرہ کریں گے رحیمیت کا تو وہ آخرت میں اس کا صحیح مدارہ ہوگا کہ وہاں صرف اہل ایمان کو نوازا جائے گا وہاں اہل کفر کو نوازا جائے گا تو یہ رحیمیت اس لئے رحیمیت کے عنوان سے اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کھین سکتے ہیں یا رحیموں کے ورد کے ساتھ زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو کھین سکتے ہیں کیونکہ یہ رحیمیت اللہ کی مسلمانوں کے ساتھ ہی جڑی بھی ہے اس لئے جو رحیمیت اور مذہب کی بات یہ کہ رحمان کے اندر جو رحمت تھی وہ اس کی ذاتی رحمت تھی اس کی ذات میں موجود تھی بھلے وہ کسی پر رحمت کرے نہ کرے تو رحمان کہلاتا تھا لیکن رحیم کے اندر یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی پر رحمت اتارتا ہے اب وہ رحیم کہلاتا ہے تو گویا کہ بلفیل جب رحمت کا نزول شروع ہو جائے تو اب اللہ کی ذات رحیم ہو جاتی ہے گویا کہ وہ رحیمیت کا مظہرہ کر رہی ہے تو یہ رحیم تو اس کے بڑا عجیب و غریب نام ہے اور اس کے بڑے عجیب و غریب اوصاف ہیں جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک فائدہ اس کا بڑا زبردست یہ ہے کہ اگر آپ مسیاب الدعوات بننا چاہتے ہیں کہ میں ایسا ہو جاؤں کہ اللہ میری ہر دعا قبول کیا کرے اور مسیاب الدعوات بننا یہ اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں کے ایک بہت بڑا منصب ہے اللہ کسی کی اس کو نواز دیں تو رحیمیت کے اندر یہ شان موجود ہے کہ یہ آپ کو مسیاب الدعوات بنا سکتا اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ روزانہ ایک ہزار مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد روزانہ ایک ہزار مرتبہ اس کے ورد کرنا ہے یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو اول آخر جو ہے گیار مرتبہ دروشی پڑھ لیں درود ابراہمی اور ایک ہزار مرتبہ کو روز کا ورد کریں یا رحیمو کا تو اللہ تبارک و تعالی نوے دین کیلیمٹ رکھیں کہ نائنٹی ریز میں نے کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی کی نظر کرم پڑ گئی اس کی رحیمیں ظاہر ہو گئی تو آپ کو مسیاب الدعوات بنا دے گا پھر آپ اپنے لئے غیروں کے لئے جس کے لئے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کو شرف قبول بخشیں گے یہ زبردست فائدہ ہے کتنا عظیم توفہ ہے عظیم توفہ ہے اور دوسرا فائدہ اس کے اندر جو ہے تسخیر خلق یعنی مخروک آپ سے محبت کرے آپ پر مہربان ہو جائے اس کی اس میں بڑی تاثیر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ 101 مرتبہ بس کچھ زیادہ نہیں 101 مرتبہ روز آپ نے اس کا فیر کرنا ہے دو منٹ کی بات بھی نہیں ہے پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے اور اللہ سے دعا کر لینا ہے اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو اللہ تبارک و تعالی کی رحیمیت ظاہر ہو کر آپ پر نشاور ہوگی اور پھر اللہ مخلوق کی نظر میں آپ کو محبوب کر دیں گے تو گوئے کہ تصغیر خلق آپ کو حاصل ہو جائے گی ہر بندہ جو آپ کو دیکھے گا آپ پر مہربان ہو جائے گا آپ سے محبت کرے گا یہ اس کے اندر خوبی موجود ہے میں کیا کہوں میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ہمیں کامیاب ترین زندگی گزارنے کا فارمولا بتا دیا ہے یہی بات ہے نا اور اس میں اس فارمولے میں صرف زندگی کی بات آپ نے نہیں کی آپ نے دوسری دنیا کی بھی بات کر دی یعنی اللہ کے قریب ہونے کی بھی بات کر دی تو اگر کوئی جیسے آپ نے بتایا کہ ایک سو پچیز دفعہ اگر پڑھیں زیادہ سے زیادہ آپ نے بتایا ایک سو پچیز دفعہ یا پھر آپ نے بتایا کہ نام کے حساب سے ٹھیک ہے تو اگر کوئی ایک سو پچیز دفعہ فجر کے وقت پڑھ کے اپنی یا لیت سے ایک ہزار دفعہ فجر کے وقت پڑھ کے روزانہ اپنی یہ ساری دعائیں کر لے تو کیا کافی نہیں ہے یہ آپ لوگ ملٹی وائٹ آمنز کے عادی ہیں اس لئے آپ سوچ دیں کٹھا پڑھ لیں سب کچھ ہو جائے بالکل ہو جائے گا مانگ سکتے ہیں آپ بھی کٹھا ہے ایک سو پچھی پڑھ کے اس میں ساری نیتیں کر لیں لیکن بات ہوئی ہے ملٹی وائٹ آمنز اپنی جگہ ہے لیکن ایک اکیلا جب وائٹ آمنز سی انسان کھا تو اس کی پاور الگا ہے ٹھیک ہے نا ہوتا یہ ہے کہ اصل میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اصل میں جو تین چار نیتیں کٹھی کر کے جب آپ پڑھتے ہیں تو یا تو انسان کا فوکس اتنا مضبوط ہو کہ ساری نیتیں اس کو مستعظر رہ پڑھتے میں اور ساری رہتی نہیں ہے بعض آجتیں اس کو وہ چمکتی رہتی دماغ میں اس پر زیادہ اثر انداز ہوگا اور جو مضمئل لیں گے اس پر کم ہوگا یہ دین میں رکھیں میں نے امریکہ میں رہنے والی اس دنیا کے لیے آپ سے کلیریفیکیشن لے لیے میں نے کلیریفیکیشن لے لیے کہ کیسے کرنا ہے یہاں وقت کی کمی ہیں لوگوں کے بعد اور لوگ یہ چاہیں گے کہ اگر ہم ایک ہی دفعہ میں سب کچھ کر لیں آپ نے کلیریفائی کر دیا اب سب ان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کیا کریں میں صرف اتنا ایک چیز اور پوچھوں گا یہ سلسلے میں یا اللہ یا اللہ الرحمن الرحیم ہمارے تینوں جو سیگمنٹ ہیں پروگرام کے ان کو ساتھ ملا دیا ایسے ہی ہے نا اگر ملا دیں تو کیا حرج ہے کوئی حرج نہیں فائدہ ہے زیادہ کوئی حرج نہیں لیکن یہ ہے کہ کیوں کہ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب ورد کرتے ہیں یہ بڑی نکتے کی بات ہے جب ایک اللہ کے نام کا بندہ ورد کرتا وہ نام ایک وقت کے بعد جو اللہ کی صفت رحیمیت ہے وہ بندے کو اوپر اجلال فرماتی ہے بندے کو اوپر گویا کہ تاری ہو جاتی ہے جب وہ تاری ہو جاتی ہے تو سمجھو کہ اب معاملات بننے لگتے ہیں اس لئے جو ایک نام کو جب آپ لے کے چلیں گے تو وہ جب اس کا اجلال ہوگا تو ایک نام واحد کا اجلال ہوگا تو اس کا ضبط کرنا بھی آسان اور اس کا نزول بھی آسان لیکن تینچار اکٹھے نام جب آپ کر رہے ہیں اب وہ اجلال کی جو کیفت ہے اس اجلال کے اندر جو ہے وہ کیونکہ اللہ کے بعض نام جلالی ہیں بعض جمالی ہیں تو جلالی اور جمالی صفات آپ اس پر ٹکرائیں تو اب اس کو آگے بندے کی کیفت پر سنبھالنا وہ آسان نہیں ہوتا اس لئے جو بزرگوں نے کہا کہ ایک نام کو پہلے ایک منظر پوری کر لو پھر دوسری شروع کر دو اس سے جو آسانی پیدا ہو جاتا میں نے یہ ساری کلیریفیکیشن تمام دنیا میں دیکھنے والوں کے لئے آپ سے لے لیوں اور آپ نے بہت خوب فرما دیا ملہب کلیریفائی کر دیا اور ایک دیکھنے سے ایک دیکھنے میں ایک دیکھنے میں ایک دیکھنے میں کلیریفیکیشن کو جانتے ہیں کیونکہ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں یہ کتابوں میں ملنے والی باتیں ہیں یہ جیسے آپ اس کو بیان کر دیتے ہیں یہ آپ ہی کا کام ہے اور شکر الحمدللہ ہمیں سمجھ آجاتی ہے اور نمبر میرا ورسپ آپ نوٹ کر لیں 347-458-9061 یہ میرا ورسپ نمبر ہے اور پاکستان سے جو کال کرتے ہیں ان کو 001 غالباً ملانا پڑتا ہے ورنہ اور کسی بھی کنٹری سے کوئی کال کرے تو 001 ملانے کی ضرورت نہیں لیکن پاکستان والے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈریکٹ نمبر ملتا نہیں لیکن 001 ملائیں تو مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے وہ لوگ 001 ملائیں ورنہ سمبل نمبر 347-458-9061 ملائیں انشاءاللہ بات ہو جائے گی اور وہ نیورک کے ٹائم کے اعتبار سے 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک کا ٹائم ہے تو 12 اکلاک آپ کال کر سکتے ہیں 12 سے لے کے 4 تک کے درمیان میں کسی بھی ٹائم کال کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ٹیلی فون کے جو ڈیز ہیں اس کے بارے میں آپ سب ازاد نوٹ کر لیں پہلے میں نے بودھ اور جمعہ رات یہ دو دن ٹیلی فون کے رکھے ہوئے تھے نیورک کے ٹائم کی حساب سے 12 بجے سے 4 بجے تک اب یہ چونکہ میرے پروگرام کے ٹی وی کے مشاغل کی وجہ سے میں نے وہ ڈیز چینج کر دی ہیں اب منڈے اور وینسڈے یہ دو دن ٹیلی فون کے ہیں منڈے کو فون کر سکتے ہیں آپ 12 بجے سے دے کے 4 بجے تک نیورک کے ٹائم کے حساب سے اسی طریقے سے یا وینسڈے کو کال کر سکتے ہیں 12 بجے سے 4 بجے تک اب جو تھسڈے کا ٹائم دیا ہوا تھا وہ اب فیلال ہم نے پوسپون کر دیا کیونکہ تھسڈے میں دیگر اور مشغولیات ہو گئی ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تھسڈے سے میری فہم دین کور شروع ہو جاتا ہے تو تھسڈے فریڈے سیٹرڈے سنڈے یہ مسلسل پروگراموں میں چلتے ہیں اس لئے کالز لینا میرے لئے دشوار ہوتا ہے لہٰذا میں تھسڈے اب کینسل کر دی یہ نوٹ کر لیں کیونکہ آپ ذات کے کیلینڈر میں تھسڈے لکھا ہوگا اس لئے آپ تھسڈے کو کالے کیے جا رہے ہیں اور کوئی لینے والا ہے نہیں اس لئے اب جو ہے وہ منڈے اور وینسڈے یہ دو دن کالز کے ہیں اور وہ بھی دوپیر 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک بعض جو ہے وہ بہن یہ بھائی بغیر وقت دیکھ صبح صویرے 8 بجے 7 بجے سے کالز شروع کر دیتے ہیں آپ اپنے اپنے ملک کے حساب سے اسے سے ٹائم کو میچ کر لیں کہ آپ کے ملک میں کون سا ٹائم ہے اس حساب سے آپ جو کالز کریں تو میں بلکہ بھیج بھی دیا کرتا ہوتا ہوں کوئی یہ ٹائمنگ ہے تو اس میں وہ ارلی کر لیتے ہیں بعض دفعہ ہاں اگر ایمرجنسی میں آپ کو کچھ چیز پوچھنی ہو باقی وقت میں آپ پھر وائس میسیج چھوڑ دیں اس میں وائس میسیج چھوڑ دیں مختصر کہ یہ مسئلہ آپ جلدی ہمیں بتا دیں تو میں آپ کو لکھ کے یا وائس میں آپ کو جواب دے دوں گا لیکن آپ پھر کال کی لالچ نہ کریں کال دن دو دن میں ہی کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ مشاغل ہیں اور بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ اس پر خرچ ہو رہا ہے لیکن یہ کہ معاملات جو ہے پھیل رہے ہیں اور آپ چانے والے بھی پھیل رہے ہیں دنیا بھر سے صبح شام کالز آتی ہیں مجھے بھی افسوس ہوتا ہے میں آپ کو یہ کال نہیں لے پاتا لیکن میں جانبوچ کے ایسا نہیں کرتا لیکن یہ کہ وقت میں یہ حمت ہی نہیں ہوتی کہ آپ کی کال ساری کالیں لیں آپ وائس میسیج چھوڑ دیں اگر لکھنا ہو تو مختصر دو ٹوک بات لکھیں بہت لمبی بات لکھیں کہ تو بھی اس وقت جا ہے وہ پھر اس کو پڑھنا وہ اس کے لئے وقت چاہیے تو اس لئے انشاءاللہ یہ دو دن میرے ٹیلی فون کے ہیں منڈے یعنی پیر کا دین اور وینیز یعنی بودھ کا دین ان دو دن میں آپ کال کر سکتے ہیں 347-458-9061 347-458-9061 یہ میرا ورسل نمبر ہے سیل نمبر ہے اس پہ جو ہے میں ٹیلی فون پہ جو آپ حضرات کو ملتا ہوں دو دن میں نے رکھے میں ہے اسی نمبر پہ آپ وہ دو دن کال کیا کریں سیل نمبر ہے سیل نمبر ہے